دیئے گئے اکین و دیبتاؤں کو پھر نجی روپ میں لیا گیا آریاورت کی ماہوں نے جو کیا وہ کیبل اتحاس میں نہیں ہے برکی بھارت کے کنکن میں اس کی گاتھا لکھی ہے ہمارے دیش کی ماہوں نے سبھتا اور سنسکتی کے ایک ایسے ادھیائے لکھے ہیں جن کی سنسکتیاں سارے ویسو کے لوگ سویکار کرتے ہیں ہماری ماہ سنسکاروں کی کھیتی کرتی ہے وہ سنبندھوں کے لیے سنسکاروں کے لیے بچوں کو آتھ و نربھر بنانے کے لیے اور سیم کیا کیا اس نے جیبن میں سہن کیا لیکن بھارت کی ناری کا سممان آج بھی سارے ویسو کے پٹل پر سروع پر ناری کے روپ میں ہوتا ہے یدیپی میں اس کے لیے اپواد کے سوروپ میں مجھے کئی بار یہ چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں کئی بار اوبجیکشن ہوتا ہے کہ آپ کیبل بھارت کے ناری کی پرسنسا کیوں کنتے ہیں آپ کو ساری دنیا کے اتنے لوگ سنتے ہیں اس سمعے انڈیا کو چھوڑ کر کے ادر انڈیا کنٹیج 172 کنٹی 172 دیسوں میں 40 لاکھ آدنی دنیا بھر میں سنتا ہے اور آپ جب بولتے ہیں تو کیبل بھارت کے ناری کی پرسنسا کی بات کرتے ہیں کیا بے دیسوں میں ناریاں نہیں ہوتی ہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے بدیس میں بھی ناریاں ہوتی ہیں لیکن بھارت جیسی ماں کسی دیس میں نہیں ہوتی ہے یہ مالک بار بار ہمارا ڈسٹر کر رہا ہے اس کو اتنے بار بار منع کرتے ہیں کہ اس کو بیوستہ پر کس نے بنایا جا بھائی پیچھے جا پیچھے جا پیچھے جا بیوستہ کم کرتا ہے بیوالتا جادہ سامنے سے تھان بڑھتا ہے پیچھے رہو ہماری جمع داری ہے ہمیں اتنے لوگوں کو سنا نہ ہے سامنے جب بھی آپ ڈسٹر کریں گے تو دکت ہوگا ہم آپ دھیان دیجئے ہم کوئی بات کہہ رہے تھے آپ سے بھارت جیسی ناری کسی دیس میں نہیں ہوتی ہے حال ماس میں روپ میں رنگ میں کلر میں ڈیجائن میں کوئی انتر ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا لیکن ایک انتر صدیوں سے رہا ہے اور آنے والی کئی صدیوں تک رہے گا بیدیس میں جنو دینے والی ایک ماتا کو چھوڑ کر یہ بیدیس کے کلچر کی بات کر رہا ہوں بیدیس میں رشتے میں بہن ہو موسی ہو چاچی ہو گواہ ہو تائی ہو لیکن اگر وہ آپ کو پسند کرتی ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں دونوں کی رجا مندی ہے تو دونوں کا بیبائی کیا جا سکتا ہے یہ بیدیس کا کلچر ہے بیدیس میں جنو دینے والی ایک ماتا کو چھوڑ کر باقی سب پتنیاں ہوتی ہیں بھارت میں ایک پتنی کو چھوڑ کر باقی سب ماں ہوتی ہیں یہ بھارت کا کلچر ہے اس نے کہا ہم تمہارے بھاگوان کو نہیں مانتے मینے کہا میں تجھے نہیں مانتا تمہارا بھاگوان بھارت میں پیدا کیوں ہوتا ہے جب دیکھو تو ایودہ میں کاسی میں متورامی کیوں پیدا ہوتا ہے کیا بیدیس کی دھرتی میں وہ پیدا نہیں ہو سکتا میں نے کہا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا جنم دینے کے لیے ماں چاہیے اب پورے بشو میں روس ماتا اٹھویں ماتا جاپان ماتا ماتا اس کا نام بھارت میں آتا ہے اس لیے بھارت میں بھگوان آتا ہے جنم دینے کے لیے ماں کا گلے جا چاہیے جہاں دیش کو بھی ماں کھ کر کے بلائی جاتا ہے ہم رہے نہ رہے لیکن اس دیش کے سنسکار رہنا چاہیے جہاں گھار دال پر سونے کی چڑیاں کرتی ہیں بسے را وہ بھارت دیتے ہیں میرا کھونے کی چڑیاں کرتی ہیں بسے را وہ بھارت دیتے ہیں میرا وہ بھارت دیتے ہیں میرا جہاں سات اہل سا اور دھرم کا بھارت دیتے ہیں میرا وہ بھارت دیتے ہیں میرا بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم خالت دیتے ہیں میرا وہ بھارت دیتے ہیں میرا وہ بھارت دیتے ہیں� ہر رفی مونی یا پتے ہر نام کی بانا ہری یوگ، ہری یوگ، ہری یوگ، ہری یوگ یہاں ہر بالک ایک مہن ہے اپنا را ہری کی بانا یہاں سورج سب سے پہلے آ کر یہ ہمارے دیش کے سنسکار ہیں یہ ہماری سنسکتیوں کی آواز ہے ہم رہے نہ رہے یہ دیش رہنا چاہیے بہے چاہے کیوں نہ خونوں کی گنگا اور جھکنے نہ دیں گے اپنے دیش کا تیرنگا بھارت ماتا کی یہ ہے ہوں سورجہ مہارانی تینوں دیوتاؤں کو بیدہ کر دیا دوسرا پرشن کھڑا ہو گیا بھبے سی لبتام سریشتھو دکچھو دھیت ربت سلا دکھے سمکرود کشمان دھنا دھتیات مجام ستی سنکر بھگوان دکچھا پریجاپتی آپس میں سسور دماند ہے اور سسور دماند میں جھگڑا ہو گیا بینہ کارن کی ستی جیسی پتنی کا پرتیانگ کر دیا سنکر جی نے یہ پرشن کھڑا ہوا دھارم پر سردھا ہونی چاہیے اب ہم آپ سے پرشن کر رہے ہیں کیا دھارم پر سردھا ہونی چاہیے اے بھائی بولو ہاں یا نہ کچھ کو بولو کونی چاہیے دھارم پر ہونے والی سردھا بکاس کرے گی کی بینہ بکاس کرے گی سردھا وان لبتے گیانم تت پرہ سن یتیندریہ اوپدیک چھن چیتے گیانم گیانی نستر تو درشینا تد بھی دپڑی پاتین پری پرشنین سیویا بہیرنگ انترنگ سادھن گیتہ پرشتھانت رہی تو جب سردھا دھارم پر ہونی چاہیے تو دونوں کا مانک بھی تو دیکھو دھارم پر ہونے والی سردھا بکاس کرے گی شتی سردھا ہے بھوانی شنچر اوپندے سردھا بشواس پر اوپڑو ماتا بھوانی جی سردھا ہے اور سنکر جی کون ہے وشواس ہے اور یہ بیل کیا ہے نندی شور بیل دھارم ہے برک ایو دھارما کل کتھا سنی تھی کیا نکلا تھا بیل دھارم ہے گائے دھارتی ہے تو بیل کو ساسطنے دھارما اب بیل دھارم کے پیٹ پر ستی سردھا بیٹھی ہے کہاں گئی دکشا پردیاپتی کے یک میں کیا ہونا چاہیے بیکاس اور ہوا کیا بیناس ستی کو جلنا پڑا دکش کو مرنا پڑا جگ بیدھونس ہو گیا تو دھارم پر ہونے والی سردھا اب اس پر بحث کروں اس پر آپ چرچہ سنیں جب پرجا پڑ گئی تو برحمہ جی نے دکش پرجاپتی کو پرجا کا سردار بنا دیا اور جب سردار بنا دیا اس کو عدھکار مل گیا تو ابھیمان آ گیا یہ جتنے پد والے ہوتے ہیں ان کو مد ہو ہی جاتا یہ پد میں مد ہوتا ہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں رامائن کہہ رہی ہے کون جگ اصر جنمہ کی نمائی پربھتا پائی کارگ دہا ہی کئی لوگ ہیں جنہیں دھن مل جائے پد مل جائے کچھ بھی تھوڑا مل جائے تو وہ دینے والے کوئی بھول جاتے ہیں یہ سنسار کا نیم ہے کیونکہ سنسار میں اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو سنسار دھرم کی طرف چلتا نا یہی تو سنسار کی بڑمبنا ہے کہ یہاں جس نے دیا اسے ہی بولا لیا جاتا ہے تو پد مل گیا دکش کی اب اہنکار ہو گیا ایک دن برمہ جی کے یہاں میٹنگ ہو رہی تھی دکش جی پدھارے سب نے کھڑے ہو کر پڑاو کیا لیکن بھولے بابا کھڑے نہیں ہوئے سنسار جی دکش نے کہا ہمارا دماند ہو کر ہمارا سماند نہیں کرتا گرہتوامرگساب آکش پانی مرکٹ لوچنا مرک جیسے نیتروں والی کنیا بندر نیتر کو بیاہتی یہ اسیب ہے چتا کی بھسم میں نہ ہتا ہے آج کے بعد سیو کو کوئی نہیں بلائے گا لوگوں نے بلانا بند کر دیا دکش پرجاپتی نے سویم یگ کیا برہس پتے سور نام کا یگ کنخل ہری دوار میں سنسار جی کے دروازے پر یگ کیا اور اس یگ میں سب کو نمترن دیئے لیکن بھولے بابا کو نہیں بلائے گا جن کو نمترن ملا ان کو سیدھا چلا جانا چاہئے وہ سیدھے نہیں گئے ایسے بھی دو چار لوگ ہماری نیجر میں ہیں نام نہیں لیں گے عمرین میں بھی ہیں انہیں یہ خوب معلوم ہے کہ ان کا کارل نہیں آیا اور پھر بھی وہ جاند بوجھ کے پوچھنے جائیں گے چلنا ہے رہے چلاؤ ارے چلاؤ بھائی کہاں ارے نمترن ہے تمہارے تو خاصے یاد جائے نہیں ہمارا کارل نہیں ہے تمہارا تمہیں جاتا بہت گلت بان ہمیں تو معلوم ہے نہیں تمہیں چھوڑ دو نہ بھائی بہت گلت بان ایسے ہوئے نہیں ہمارا تمہیں بھائی صاحب ہمیں بہت بری لگی ہے اور تم اگر کہو ہموں نہ جائیں لیکن ہم مجبوری ہم جائے ہمیں ہمیں مجبوری ہمیں ہمیں نہیں سب معلوم ہے نہیں سب معلوم ہے لیکن یہ ایسے ہو ڈراما کرتے ہیں ہمیں بہت بری لگی تم بتاؤ دھموں نہ جائیں بہت اور تمہیں چھوڑ دو بہت 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 خیر ہم جائیں تو جرور ہے لیکن ہم کہیں ہیں بن پیاسی ہے جی تم چند پہ ہمیں کہیں ہیں کچھنا یہ اوپر کی بات خالی انہیں مجھا پاتا ہے کہ دوسرے کو اپمان ہو انہیں بہا مجھا آتا ہے صاحب کیسے کیسے لوگ ہیں اب دھولے بابا کنم انتر نہیں ملا ہو دے اوپر سے ہی جارے ماتا جی نے دیکھا سکھی ملوں کے بیومہ بیمانا سر سندری کر ہی کر گانا سر سندری کر گانا سر سندری کر ہی کر گانا سر سندری کر گانا سر سندری کر گانا سر سندری کر گانا کر گانا سب مہارت گاتی بجاتی جا رہے ہیں بابا کا نمان فن نہیں آیا اور ماتا جی نے بھولے بابا کے چرنوں میں پوچھ دیا کر گانا پھولے بابا کے چرنوں میں ماتا جی کر گانا سر سندری کر گانا سندری جی کر گانا سندری کر گانا کر گانا کر گانا کر گانا سندری کر گانا کر گانا کر گانا کر گانا کر گانا کر گانا ماتا کنی کر گانا کر گانا کر گانا کر گانا کر گانا کر Brittany نہیں اس جمانے میں اور وہ بھیجا جاتا تھا اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے سسور نے کہا ساتھ نے کہا دیور مارنے کو دوڑ پڑے نند نے کہا اسے سب لکھا ہوتا تھا اب پتا جی جب پڑتے تھے تو پتا جی پلٹ کے لکھتے تھے اسی میں کہ بیٹیاں اب جرہ موم کٹ رہی ہے تھوڑا تسلی کرو ہم پندہ دن میں آئے رہے ہم سب دیکھ لیے چنتہ نہ کریو بلکل سب دیکھ لیے پندہ دن میں آئے رہے اور وہ پتر باپس چلا جاتا تھا اور پھر جب وہ بیٹی کو پتا ملنے جاتا تھا کیا درس ہے یہاں کئی ماتائیں بہنیں بیٹھی ہیں انہوں نے دیکھا وہ درس جب پتا آتا تھا تو بیٹی دروازے پہ کھڑی ملتی دی اور پتا جی سے دھیرے سے کانڈ میں کہتی دی آئے گئے کوئی بار نہیں کچھو کہی ہو نا سب ختم ہے بات اب سب ختم ہے یہ دیکھیں وہ پتا اس دروازے سے ہی مل کے لوٹ جاتا تھا ایک وہ بھی جمانہ تھا تب پریوار مینج ہو رہا تھا تب پریوار میں سب برابر چل رہا تھا لیکن آج پورے دن ویڈیو کال پہ تمہ سے دکھائی جا رہے ہیں یہ تمہ سے آج ہمارے گھروں کو برواد کر رہے ہیں ارے کیا مطلب ہے پورے دن کیوں ویڈیو کال پہ دکھایا جا رہا تھا کس کے گھر میں کیا بنا ہے کس کے گھر ہے آپ جبردستی اس میں کیوں تکھل کر رہے ہیں سنسکار دیجئے بیٹا بیٹی کو سکھائیئے سمجھائیئے کہ انہیں کیسے اپنا جیون کاٹنا ہے لیکن ہے آپ تمہ سے روچ کر رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر گھروں میں ایک ایک منٹ پہ ویڈیو کال پہ دکھایا جا رہتے ہو ہمارے گھرہ یہ بنا ہے یہ بنا ہے ہمارا کلچر ہے بیٹی اسی گھر میں اچھی لگے گی کہ بہت بھولے بابا نے سمجھایا لیکن مئیہ سمجھ نہیں رہی ہے تو اس کا پرنام کیا نکلے گا اب ہم آپ کو اس کا پرنام دکھا کے ہیں آپ سے دس منٹ ہم مانگ رہے ہیں ہماری طرف گوھر سے دیکھئے دس منٹ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا پرنام کیا ہوگا پیتا بھبن جب گئی بھابا نے دار چتراس کاؤھون سن مانے کاؤھون سن مانے کاؤھون سن مانے کسی نے سمبان نہیں کیا اور کیا ہوا بھگیلی بلی بہت مسکاتا بہانیں ہسنے لگی ستی بلوں کی جرے سبان کا سبان کا ستی بلوں کی جرے سبان کا بہانیں ہسنے لگی سب چل گئے اچھا ماتا جی کو کشک نہیں ہوا ستی ماتا اندر جا رہی ہے کشک کب ہوا جب اپنے دروازے پر پہنچ گئے ہیں تو دکشے نہ کچھو پوچھے کسلا باتا پر جا پتی دکشے نے بیٹی سے کسلا باتا نا اچھے نہ کچھو پوچھے کسلا تا اور جب پتا نے بیٹی سے کسلتا نہیں پوچھی تو بیٹی کے من میں بہت پیڑا ہوئی ہے بہت درد ہوا بہت کسلا پنڈال میں اتنی بیٹیاں بیٹی ہیں ان میں کوئی ایک دو بیٹیاں ہیں جو اپنی ماتا کو چاہتی ہیں نہیں تو جتنی بیٹی ہیں ماتا سے کہیں زیادہ اپنے پتا جی کو چاہتی ہیں باپ بیٹی کو بہت پیار کرتا ہے بیٹی باپ کو بہت پیار کرتی ہے بیٹی اپنے من بل بات دنیا میں کسی سے نہیں کہہ سکتی ہے کیول اپنے باپ سے کہتی ہے اور باپ بیٹی کی بات کو سمجھتا ہے آپ نے کبھی کلپ نہ کیا کبھی آپ نے سوچا بیٹی ماے کے کیوں آتی ہے ماے کے اس لیے نہیں آتی ہے کہ ب بربی کپڑے دے گی اس لیے نہیں آتی ہے کہ بھائیہ ساری خلید دے گا وہ یہ سوچ کے آتی ہے بابی بنے ہی نہ بولے بھائیہ بنے ہی بات نہ کرے ابھی میں نے بابو جی بنے ہیں تو میں جب جاؤں گی نا تو ہمارے بابو جی کو گودی میں اٹھا تھی پوچھیں گے بیٹیا کوئی تکلیف نہیں ہے اور جب باپ پوچھتا ہے تو بیٹی کے آنسوں سب کچھ کہہ دیتے ہیں بیٹی اپنے باپ کی سوا کسی اور کے سامنے رو بھی نہیں سکتے اس کے آنسوں کا موں میں باپ سبستہ ہے اور باپ باپ جب تک جندہ رہے گا اس بیٹی اس چوکھٹ پہ کئی بار آئے گی اور جس دن باپ دنیا سے چلا گیا اسی دن وہ سمجھ لے گی کہ گھر کا کرواجہ بند ہو گیا پھر وہ اپنے گھر میں بھوکھی رہے گی لیکن کبھی اس چوکھٹ پہ نہیں آتی ہے بیٹی کا یہیں کچھ نستہ ہوتا ہے یہاں کتنے بھائی کتنی ماں بیٹی ہیں ہم چھما چاہتے ہیں ہم نے آپ کا من دکھایا کتنی بیٹیوں کو باپا یاد آگئی کتنے بھائیوں کو بیٹی یاد آگئی اب آپ کتنا بھی رونا وہ آپ کو کبھی ملیں گی نہیں یہ سنسار کا نیم ہے اس بجار میں ایک بار اگر کوئی بھو گیا تو کبھی ملتا نہیں ہے کیا سوچ تری پانگل من ہوا جو بیٹ گیا جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا اس چھوٹے کھیل کا مولی گیا کچھ ہار گیا کچھ جیت گیا ایک دن میں اس پر سوچ رہا تھا کہ اس کا نام مائکہ کس نے رکھتا کیا نام ہے مائکہ اچھا بولو مائکہ کہاں سے شروع ہوتا مائکہ لیکن آپ سمجھ لیجئے دھیان دیجئے میں نے بڑا بہنس کیا اس سبز پر مائکہ سبت بھلے ہی مائکہ سے بنتا ہے لیکن مائکہ کا مطلب مائکہ نہیں ہوتی مائکہ کا مطلب باپ ہوتا ہے ابھی اتنی بیٹیاں بیٹی ہیں ان کے سب کے انبھاؤ میں یہ بات ہے مائکہ ماں سے نہیں چلتا باپ سے چلتا ہے اچھا مان لو ماں ہو تو بیٹی کیا کرے گی صبح جائے گی دن بھر ملے گی اور سام کو اپنے گھر چلی جائے گی ایک کٹوری بھی نہیں اٹھا سکتی ہے اس کو لگتا ہے بھابی ہاتھ نہ پکڑ لیں اممہ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں بھابی مالک ہے نا اگر باپ بنا ہو تو بوری اٹھا کے لے جائے گی اس کو لگتا میرے باپ کا ہے نا دیکھے کون ہم کو روک گیا اب باپ نہیں ہوگا تو سارا عادکار ختم ہو گیا یہیں تک اس کی زیستی ہے مائتا ماں سے ہوتا ہے یہ ماں اسے نہیں یہ باپ سے ہوتا ہے آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بیٹی آئی اور باپ اس سے بولا ہی نہیں باپ نے بیٹی سے کچھ کہا ہی نہیں باپ بیٹی سے نہیں بولا ماں نے دیکھا نا چھے نہ کچھو پوچھے باپ میں باپ 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 میں باپ باپ میں مہارت جی ابھی بیٹ جائیں ابھی کسی کو کوئی بیٹ نہیں کرنا بیٹ جائیں سب سے لیویلہ نا چھے نہ کچھو تو باپ پوچھے کسی 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 ویلہ تتی بیٹی تک سے نہ کچھو پوچھے کسی کسی جب پتا نے بیٹی سے کسلتا نہیں پوچھی تو کون ملنے آیا سادر بھر نہیں ملی ایک مان ماتا کا حیرت ہے نہیں مانا کیسا بھی بیٹا بیٹی ہو لیکن ماں کہاں مانتی ہے ماں کے عردے میں تو نو مہینے کی پھیڑا کا پیار ہوتا ہے وہ کبھی برا سوچی نہیں سکتی ہے ملی ایک مانی ماں دوڑ کے آئی بیٹی کے باہوں میں بھر نہیں باپ تو نہیں بولا لیکن ماں نہیں مانی شادر بھلے ملی ایک مان مئیہ نے باہوں میں بھر نہیں بیٹی سے کہا گھر چلو بھوجن کرو بیٹی بولینا گھر تو نہیں جائیں گی اب تو یہ بتاؤ جگ کہاں ہو رہا ہے میں آج اتر پردیس کے اوریا نگر کے عمرین میں ایم ایس انٹر کولیج میں کتھا کر رہا ہوں اور ایک بات آپ لوگوں کو سندیس کے روح میں کہہ رہا ہوں جو بھی پندال میں لوگ بیٹھے ہیں آپ پوجہ کرتے ہیں کی نہیں اندر جاتے ہیں کی نہیں کھنٹی بجاتے ہیں کی نہیں چلے گا ایک کام آپ ہمارے کہنے سے کر گئے گا آپ کو چیبن میں سب کچھ ملے گا کیا جنورت اسے پوجہ اور پاٹھ کی جس نے سیبا کری اب اونے ماں باپ کی کیا جنورت اسے پوجہ اور پاٹھ کی کیا جنورت اسے پوجہ اور پاٹھ کی جس نے سیبا کری اپنے ماں باپ کی جس نے سیبا کری اپنے ماں باپ کی ملے گیا جو خوطی اپنے ماں باپ کی کیا جنورت اسے پوجہ اور پاٹھ کی جس نے سیبا کری اپنے ماں باپ کی موسیقی ستی چاہی دے کھے اوٹا بتا جاگا موسیقی ستی چاہی دے کھے اوٹا جاگا کتا ہوں نہ دیکھے کم ہو کر بھاگا کتا ہوں نہ دیکھے کم ہو کر بھاگا موسیقی 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 مکہاں کاراں بھائی آجو سکل مکہاں کاراں مکہاں کاراں مکہاں کاراں شکلی ماتاں نے یق میں شریر کو جلا دیا بیر بھت نام کا یقش آگیا دکشم سا یقیم جہیمت بھٹا نام تمہ گرنی رکھر بھٹان سکو میں دکش کو یق کے سہت سواہ کر دو اور دکش جی کو مرنا پڑا ستی کو جلنا پڑا جگ بھدھنس ہو گیا پرسنگ کیا تھا بات کیا تھا بولو دھرم پر سردھا ستی سردھا ہے نندی شور بہل دھرم ہے دھرم کے پیٹ پر سردھا بیٹھی ہے کہاں گئی دکشپ یا پتی دیکھو دھرم میں سردھا ہونی چاہیے پر اکیلی نہیں ہونی چاہیے جہاں جہاں دھرم میں سردھا ہو وہاں پر پیچھے بسواس بھی بیٹھ گئی تو سرٹی سردھا تو بیٹھ گئی لیکن پیچھے بسواس تو بیٹھا ہی نہیں زنکر جی کہاں بیٹھ گئی اکیلی سردھا ہی تو دھرم پر بیٹھ گئی ہے جہاں جہاں اکیلی سردھا ہے وہ بکاس نہیں کرے گی بیناس کر دے گی سردھا وان لبتے گیانم لیکن سردھا بسواس کے ساتھ میں ہو سمجھ میں آیا کی نہیں کم آیا دوبارہ سمجھ میں جہاں جہاں تمہاری سردھا ہے اس میں بکاس کبھی ہوگا جب بسواس کے ساتھ میں سردھا ہو آچار جی بھاگوت سنا رہے ہیں ہم سننے گئے ہیں تو اگر بھاگوت میں سردھا ہے تو یہ بسواس کرنا چاہیے کہ جو سنایا جا رہا ہے اسی میں ہمارا کلیان ہے اگر یہ بسواس نہیں ہے تو سننے کا بہت ہے مندر میں جاتے ہو بھاگوان میں سردھا ہے تو بسواس کرو کہ ان کے دوارہ ہمارا کبھی برا نہیں ہوگا ماتا پتا میں سردھا ہے تو بسواس کرو کہ ان کے دوارہ ہمارا اہد کبھی بھی نہیں ہوگا جہاں جہاں سردھا ہے ان پر بسواس بھی تو کرو کئی لوگ سردھا بہت رکھتے ہیں لیکن یہ بسواس نہیں کرتے ہیں کہ ان سے جڑے رہنے میں ہمارا نقصان ہوگی کہ انہوں کیا ہوگا ارے جہاں سردھا ہے وہاں بسواس کرو وہاں کوئی تمہارا کچھ بگال ہی نہیں سکتا سردھا بانگا بھتے گیانام تک پرہا سنیت اندریہ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا نبیدن کر رہا تھا سردھا کا مانت بسواس کی کسوٹی پر کھرا ہو اور جہاں پر سنکر جی ہیں وہی پر وشواس ہے ستی جی ہے وہاں سردھا ہے تو کتھا سو جی کی کرنے ہیں اس سے اوپر ساتھ پرکٹ بھی ہو گئے ہیں ہمارے بڑے پری ایسیس ہیں اور شکشہ بید ہیں اس میں ہمارے جنپد ہی نہیں بھارت کے بہار بھی دنیا بھر میں بیدیا لے بہت اچھا کارکتے ہیں ہم بڑا پرشن رہتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بیدیا کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے اتینت پرسندتہ کا بیسے ہے آپ کے پور مدھایا پور منتری اور میرے بڑے پریئے وہاں میں پھر آپ کو اسی جگہ پر روکتا ہوں چرچہ میں رکھتا ہوں آپ دوسرا جو درستانت ہے وہ ارث کا درستانت ہے ہر تھا تُرالا نہ گرور نہ بندھو کاما ہمارے پرسار 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 موسیقی